تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب تبارک و تعالی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا کس کے ساتھ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے لِيُضْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کر رہا ہے اور وہ غالب کر کے رہے مقصد ختم ہو گیا میرے عزیزو ہرگز نہیں قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا تو یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کافر اگرچہ اسے نہ پسند کرتے ہوں مشرقین اگرچہ اسے نہ پسند کرتے ہوں لیکن رب ذلجلال اپنے حبیب کے ساتھ جو خصوصیات بھیجی ہیں اس کے ذریعے سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا میرے عزیزو یہاں پر میں ایک بات آپ سے ارز کرنا چاہوں گا سب سے بہترین موقع اسلام کی ان موقعوں پر ہوتا ہے کیوں سمجھ لیں اور بیماریاں اور آفتیں ایک نکارہ ہوتی ہیں لوگ اپنے اپنے خدا کی طرف بھاگتے ہیں جو جس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اپنی زندگی میں وہ اپنے اپنے خداوں کو پکار رہا ہے اسی موقع پر بیانات ایسے بھی آگے کہ یہودیوں کی طرف سے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا مسیحہ ان تمام بیماریوں کو حل کر دے گا ہمارا مسیحہ یہ تمام تر آفات و بلیات کو ختم کرتے ہیں ہندو اپنے دیوئی دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کسرت سے اپنے رب زلجلال کی طرف پلٹے ہیں اور پھر دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے عصاف کیا ہیں حقیم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کہ ہمارے درمیان مبوض وہ دین کی خصوصیات کیا ہیں سچ بات ہے پوری دنیا لاکڈاؤن کے ٹائم پر سب اپنے گھروں میں کئی طرح کے مطالعوں میں بھی مصروف کی بات میں کر رہا ہوں وہ سرچ کر رہے ہیں کہ کہیں تو روح کا سکون ملے کہیں تو اپنی بیماریوں کی شفا ملے یقین جانو اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار آج پھیلانے میں لگ جاتے اور سوشل میڈیو ترائیہ پر آپ مصروف ہو جاتے تو یہ بھی ایک طریقے کے دین کی تھا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے مطالع کی یہ خبریں ملتی ہیں کہ کنٹی یا تو پھر فہاشیت میں حیرت ہوئی مجھے کل ایک نیوز میں نے دیکھا اخبار میں کہ یہ چھپا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں لاکڑوں کے اس ستیتھی میں یعنی اس سیچویشن میں دون کے ٹائم پر ہوا اور اس میں بھی پوری دنیا میں تقریبا نائنٹی فائف پر انڈیا والوں نے یہی کام رہ گئے ہیں میرے عزیزو آفات و بلی ہونا تو یہ چاہیے کہ کہیں مولا تبارک و تعالی کی سخت ترین پکڑ ہمیں نہ ہو جائے کس انداز سے لوگ آج بھی واہیات خرافات اور اس طرح کی فہاشیوں میں مجھے حیرت ہوئی یہ تمام چیزیں دیکھ کر کہ شاید انسان اس قدر آزاد ہے آج اس قدر آزاد جب تک اس کے سر پر بلہ نہیں ٹوٹتی وہ سوچتا ہے جب تک میں توبہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں باز نہیں آوں گا اگر یہی تم نے قیفیت بنا رکھی تو یاد رکھو توبہ کی بھی محلت نہیں ملے گی اور اس کی ناراضگی کہ اگر تم شکار ہو گئے ہمارے پاس وقت نہیں رہ جائے گا میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ غالب آ کر رہے گا کہ کب غالب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئی گی جب تک دین اسلام دنیا کے چپے چپے میں دنیا میں رہنے والا ہر کوئی اللہ وہ احد نہ کہے اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی اب یہ یاد رکھیں آپ کہ دین اسلام کا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ خصوصی فرمان لوگوں تک پہنچائیں کہ اگر ہم ظلم ہے تو وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کہ کسی دوسرے کو معبود سمجھنا کسی دوسرے کو خدا تب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا یہ تعلیمات اسلام اگر لوگوں تک پہنچائے جائیں امید کرتا ہوں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے کہ تاثب پسند کچھ لوگ ان باتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ ادھرہ برطن کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزوں میں امن کی بات کر رہا ہوں میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنی آتما کو اپنے روح کو تلاشو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں سام چیزیں دیکھو جہاں تمہیں سکو تاثب کی آئینہ اس دوران مجھے دیاد آتی ہے کہ جو نظام اسلام آیا جائے تو ہر مشکل مسئلے کا حل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے چاہے وہ کیسا بھی مشکل مسئلہ آئے بچے قبر تک جانے اسلام میں کسی بھی باب کو تشنا نہیں چھوڑا گیا پیاسا نہیں رکھا گیا آج میں ہر بچے کو ہر جو دیتا ہوں کہ لگ جاؤ اسلام کی خصوصیات بتانے میں رسول محبوب کی آدات اور آپ کی خصلتیں لوگوں کو بتانے میں مصروف ہو جائے یہ کتنا بہترین وقت تھا تمہارے پاس کہ تم لگ جاتے کچھ جمع کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حادیث دوسروں تک پہنچاتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں آپ کے نوجہ کے معاملات آپ کے تجاری لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں یا تو پھر ویڈیو کے ذریعے اسی وجہ سے ہمیں یہ بنانا پڑتا ہے عزیز کوشش کی جائے گی کہ تاریخ اسلام میں آپ کے سامنے عرض کروں لیکن ہر ایک مسلمان کی خود اپنی ذمہ داری بھی تو ہے کہ وہ جس مذہب پر ہے قائم ہے جس دین پر وہ ہے اس کی خصوصیات وہ خود کیوں نہیں تسلیم کرتا خود کیوں نہیں حاصل کرتا بہرحال یہ چند باتیں تھی مجھے آج یقینا یہ کل تو رہے گا دل میں ایک کلش تو رہے گی خاص طور پر کہ ہم عبادتوں کا موسم پورے سال بھر انتظار کرتے ہیں اور وہ رمضان المبارک کو اس کی رونقیں اس کی بہاریں وہ آپ میں ایک الگ سماع رکھتی ہیں پورے سال کے گیارہ مہینے ملا کر برابر نہیں ہو پاتے میرے عزیزو افسوس تو رہے گا اس بات کا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے لاکڈاؤن جلدی کھلیں گے یہاں پر رکھ کر کے میں اب کچھ ذمہ داری کی باتیں ارز کرنا چاہوں گا حکومتوں سے خاص طور پر ہمارے میسیجز پھیلتے بھی ہیں یا بتائے جاتے ہیں تو میں یہ سب کو بیدار کرنے والی ایک بات کہوں گا رہی بات یہ لاکڈاؤن جس طرح سے بند کر کے دیکھا گیا اب تقریباً مہینہ گزرنے کو آ گیا ہے اس کے کتنے فائدے ہوئے ہیں اور کتنے نقصانات زائد سی بات ہے کسی اہم کام کے لیے پورے کے پورے ملک کو بند کیا گیا تھا کہ وائرس نہ پھیلیں اور بیماری کسرس سے نہ پھیلیں لیکن تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے ہیں ایک تشویش بہت اس چیز کی تھی تقریباً شاید انڈیا میں دو مارچ کو یا اس سے پہلے ہی کیس ریجسٹر ہو گیا تھا کرونا وائرس کا دو مارچ تک دو بیس مارچ تک لیکن کیسز اس وقت کے ان بائیس دنوں میں صرف پانچ سو کی تعداد میں تقریباً پانچ سو اس کے بعد بند کر دیا گیا پوری طرح سے لاک ہر بارڈر کو سیل کر دیا گیا ایک چودہ اپریل تک یہ بھی بیس دن کا عرصہ ہے لیکن ان بیس دنوں میں اگر تعداد دیکھیں تو دس ہزار کو پہنچ گئے تو جب پورا ملک کھلا ہوا تھا تب پانچ سو تھے اور پورا بند ہونے کے بعد دس ہزار کیسے ہو گئے میرے عزیزو میں اس کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان تمام چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ نے اگر اس بیماری کو روکنے کے لئے کیا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن جس طرح سے فائدے اس کے ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں نظر آئے یا تو پھر اس میں کمی ہے آپ نے ان کے معاملات پر نظر انداز کیا حکومت وقت صرف تخت پر بیٹھ کر اگر اعلان کر دے کہ ہم پوری طرح سے بند کر دیں گے بیماری پھیلنے نہیں دیں گے پولیس لاتھی چارج کرتے رہے گی تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے اس سے سب کی جو مجبوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی میں مانتا ہوں لوگ ڈاؤن آپ نے اعلان کیا ہم بھی مسجدیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ چلنے کے لیے کہ یہ وبا نہ پھیلے لیکن اس کے اثرات کہاں ہیں آج جس قدر تیزی سے یہ ہندوستان میں بھی پھیلا دس ہزار کی تعداد سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس لوگ ڈاؤن کے ہونے کے بعد یہ کس طرح سے پھیلا کیسے یہ اڑ کر کے آیا یا تو پھر یہاں پر کوئی نہ کوئی کوتہ ہی ضرور ہے کمی تو ضرور ہے اس کمی کے متعلق ہی میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر کرپشن پھر سے چل رہا ہے رشوت خوری کے ساتھ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کو مخصوص ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے اعتبار سے سب کرتے رہیں اور کچھ لوگوں پر انہوں نے بہت سختیاں کی ہیں اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو میرے عزیزو حکومت وقت ان معاملات میں سیریس نہیں ہے لوگ ڈاؤن کے معاملات میں اگر وہ سیریس ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ضروری ہیں اس چیز کے لیے مثال کے طور پر جب حکومت اس بات کا اعلان کرے اور پولیس بھی سختی کر رہی ہے اسی پولیس کو آپ یہ ذمہ داری بھی دے دو کہ سارے گھر میں بیٹھے رہے تمہارا راشن پانی بھی گھر میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے کوئی گھر کا دروازہ ہی نہ کھولیں گھر کے اندر بیٹھا رہے حکومت کیا یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ لوگوں کے اپنے راشن اور ان کے کھانے پینے کی ضروریات بھی پولیس یا پھر منسپلٹی کے افراد یا کوئی ذمہ دار گورنمنٹ کے وہ لاکر کے ہر گھر تک پہنچاتے رہیں گے کوئی نہیں جائے گا ایک طرف سے ضروریات کی چیزیں لائی نہیں جا سکتی لاکر کے آپ دے نہیں سکتے اور پھر باہر جائے تو پھر وہ لاتھی بھی کھائے اور پھر اس کے بعد بھیڑ بھی اکٹھا ہو کس طرح کا لاکڈاؤن ہے لاکڈاؤن کے فائدے مجھے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئے ہاں کچھ جگہوں کے متعلق میں نے سنا کہ انہوں نے پوری طرح سے بند کیا ہے مخصوص لوگوں کو ذمہ داری دی ہے کہ جس گھر کی بھی جو ضروریات ہیں ان سے چٹی لکھوا لیں جو جو سامان کی وہ سامان لکھ کر کے دے دیں تم ان کے گھر تک ہی سامان پہنچا دو یہ بات ٹھیک تھی کہ لوگ باہر نہیں آتے نہ لاٹھی کھاتے نہ ایک دوسرے سے ملتے اپنے اپنے گھروں میں لاکھ ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا کرنا بھی مشکل ہے ہندوستان جیسی بڑی آبادی کے اندر میں جانتا ہوں تو پھر اس کا حل کیا ہے میرے عزیز اس کا حل کیا ہونا چاہیے ظاہر سی بات ہے اس طرح سے بند کر کے بیٹھے رہنے میں ہمیں کتنے بڑے نقصانات کا اب سامنا کرنا پڑے گا ظاہر سی بات ہے ایکنومکل اور معاشی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے جو ہمیں ابھی پریشانیاں لاہق ہوں گی اس کا حل کیا ہوگا جو اوپر ویٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے یاد رکھیں جن کے بہت بڑی بڑی پروپرٹیاں ہیں جاہدادیں ہیں مال جدولت ہے ان کا مہینے دو مہینے کی بندی سے کوئی نقصان نہیں ہے نقصان میڈل کلاس اور لوور کلاس والوں کا ہے کہ لوگوں کے تمام تر نقصانات کی بھرپائی کیسے کی جائے کہ آج تک حکومت نے اس کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کہی ظاہر سے بات ہے ہر پندرہ دن بیس دن میں ایک مرتبہ پی ایم اگر لائف آ کر کہ یہ کہہ دے کہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب بہت ساتھ دے رہے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اور ہم اتنا لاکڈاؤن بڑھائیں گے میں تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ حل بھی تو بتائیں اس سلسلے میں اور بیماریوں کے مطالق جہاں تک ہے وائرس سے ایفیکٹڈ لوگوں کے مطالق کئی خبریں ایسی ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے مطالق بھی کچھ سیریس طور پر عمل نہیں کیا جاتا بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزو قابل تشویش ہیں مجھے امید ہے کہ ہماری یہ باتیں پہنچائی جائیں اگر لاکڈاؤن کرنا ہے اور مجھے اس سے کوئی دکت نہیں کہ ہم گوشہ نشین ہو کر کے عبادت کریں گے لیکن جو ہر غریب کی ضروریات ہیں ان کو پہنچانے کی بھی ذمہ داری حکومت کی ہے کچھ افراد نے اپنے معاملات ویڈیو کے ذریعے سے آڈیو کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجے وہ رو رہے تھے غریب ہیں جو روزانہ کماتے تھے روزانہ کھاتے تھے ان کی ساری آمدنیاں بند ہیں روڑ پر کبھی کا بار بھوکے باہر آ جاتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی کھانا بھاٹنے والا تو نہیں آ رہا ہے کئی مرتبہ ایسے بھی معاملات ان لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی اگر ایک کھانا بھاٹنے والا آ گیا تو اس پر بھیڑ ٹوٹ پڑتی ہے اور ایک کھانے کا پیکٹ چھوٹا سا مل گیا تو لوگ کہتے ہیں دوپر میں آدھا کھا کر کے رات کو آدھا بچا کر کے رکھ لیتے ہیں پھر کل کے متعلق نہیں معلوم ہے ان غربہ اور مساکین کے لئے حکومت کیا کر رہی ہے شرم آنی چاہیے یہ گورمنٹ چندہ کر رہی ہے لوگوں سے الگ سے پیسے آئٹھ رہی ہے لیکن ریلیف کے متعلق جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ الگ الگ پرائیویٹ تنظیمیں کر رہی ہیں جو سنستائیں ہیں الگ الگ وہ اپنے طور پر ریلیف کے طور پر لوگوں کو باٹ رہے ہیں راشن باٹ رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں کھانے باٹ رہے ہیں حکومت اس میں کہاں ہے آج حکومت کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ غربہ اور مساکین کے گھروں تک ان کے چولے بند ہو چکے ہیں کھانا پہنچائے ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام آنے والا ہے یعنی جیئیں گے تو صرف مال والے جیئیں گے باقی سب کچرا ہوں گے کسی کی لائف کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی یہی نظام یہودی چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کسرت سے مال ہے بس اس کو جینے کا حق ہے سرمایہ دارانہ نظام اس کو کہتے ہیں اور اسی نظام کو لانے کی یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوئیں کہ عام آدمی جی ہی نہ سکے اسے مار بھی دیا جائے تو کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو صرف پیسے والوں کی اور جس کے سورسس ہیں وہی اس ملک میں یا دوسرے ملکوں میں زمین پر جی سکتا ہے کیا یہی معاملات چلنے والے اگر ایسا ہوا تو یہ بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی نہیں مظلوموں کی آواز جلدی سنتا ہے اور اگر ان کی آہیں چلی گئیں تو پھر یہ کرونا سے زیادہ خطرناک عذاب سب کی گرفتاری کے لیے آئے گا میں جانتا ہوں کہ کتنے بلکتے ہوئے لوگ آج گھروں میں پریشان ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہندوستان کی انڈیا کی کثیر آبادی غربہ پر مشتمل ہے مسکینوں پر مشتمل ہے غریبوں پر ہے یہاں کی سب سے بڑی آبادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں اسلمیریہ آئیں ہر شہر میں جہاں لوگ سوکھی کھاتے ہیں آج بھی حالات ایسے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو تھپک کر کے یوں ہی سلا رہے ہیں کہ کھانا دیکھا جائے گا کل ملے کی نہ ملے عزیزہ نگرہ میں وقار ان معاملات میں میں اب جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان غریبوں کی اور یتیموں کی بیواؤں کی آوازیں پہنچ گئیں آسمان پر تو ہم سب کی پکڑ ہوگی ہم سب اس بڑے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں اس لیے جس کے پاس جو حیثیت ہے استطاعت ہے وہ نکالیں اور دوسرے کا خیال کریں عام طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ مالدار محلے میں ہیں آپ کے آس پڑوسی بھی اچھے گھر والے ہیں تو پوش ایریہ میں رہنے والے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ لوگ ڈاؤن سے کس کو کیا اثر ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا پڑوسی بھی اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے آپ بھی اچھے کھانے کھا رہا ہے پتہ اس وقت چلے گا جب غریب بستیوں میں جائیں گے جہاں لوگ پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہوں گے کچھ نوجوان جو کام کرنے کے سلسلے میں چننہ ہی گئے ہوئے تھے اور کچھ کیرلا میں ادھر ادھر پھسے ہوئے ہیں ان بچوں نے بھی ہمیں میسیج کیا کہا کہ ہم روزانہ پھیری لگاتے تھے کپڑوں کی اور شام میں آ کر کہ اپنے ہاں پکا کر کے کچھ کھا لیتے ہیں آٹھ دس دن تک ہمارے کمرے میں جو تھا وہ نو دس لڑکے ہیں جو تھا وہ سب پکا کر لیے اب باہر نکلیں تو نہ کوئی ہوتل ہے نہ کوئی دکان ہے گھروں والوں سے ہم مانگتے ہیں تو کچھ بچا کچھا لوگ دے دیتے تین دن چار دن کے بعد اب لوگوں نے بھی گھروں سے چلانا شروع کر دیا کہ کیا تم نے روز یعادت ڈال لی ہے کہ روز گھر کے سامنے آو گے اور کھانا مانگو گے میرے عزیزو وہ مانگنے والے نہیں تھے بھکاری نہیں تھے کمانے والے تھے مانگنے کی نوبت آئی لیکن اب تو ایسی پوزیشن ہے کہ جن گھروں کے سامنے وہ جا رہے ہیں ایفیکٹ ہو جائے کوئی بھی ان حالات کا کون ذمہ دار ہے ان کی بھی تو کوئی فکر کرے بہرحال جن تنظیموں نے ریلیف فنڈ تقسیم کیا ہے وہ قابل صد مبارک بات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہترین عجر انہیں آتا کرے گا لیکن آج ایک بڑی ذمہ دار یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہماری عیدیں آنے والی ہیں رمضان آنے والا ہے رمضان تو ہم دن بھر بھوکے رہیں گے تب آپ کو احساس بھی ہوگا کہ غریب اور مسکین کس طرح سے پوری زندگی بلکہ پورے سال بھر بھوک اور پیاس میں گزارتے ہیں اس لیے جس کے پاس جو حیثیت ہے جو استطاعت ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غریبوں اور مشکینوں کا خیال کریں بلکہ بہت سارے لوگوں نے بغیر کسی مذہب و ملت کے نام پر لوگوں کو رہشن تقسیم کیا ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ بھی اسلام میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے حتیٰ کہ اگر بلی کو بھی کسی نے باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا اور مر گئی تو اس کے لئے جہنم ہے جہنور کے لئے بھی لیکن اگر انسان کوئی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو تو یہ سارے کے سارے لوگ گرفتارِ عذاب ہوں گے پکڑ ہوگی میرے عزیز آج کی مطالق یہ باتیں تھی خاص طور پر مجھے اور بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی لیکن انشاءاللہ انکریب میں آپ کے سامنے آؤں گا اور ہمارا انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ اعلان بھی ہوگا یا رمضان میں کہ روزانہ کا ہم سیشن شروع کریں گے انشاءاللہ ختمِ قرآن کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے بچوں نے رابطہ کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آن لائن ختمِ قرآن کا بھی سیشن شروع کریں گے فجر کے بعد انشاءاللہ جس طرح ہمارا معمول تھا کہ ہم پہلی رمضان سے لے کر ستائیسی رمضان تک سارے لوگوں کا قرآن ختم ہو جاتا تھا میں پڑھاتا ہوں سارے بچے اور بچیاں جو اس میں منسلک ہونا چاہتے ہیں وہ منسلک ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ ابھی سافٹوئر یا اپلیکیشن آنے کے بعد آپ کو اس میں جوائن کیا جائے گا اور اس میں انشاءاللہ ختمِ قرآن کی میں کوشش کروں گا دوسری بات تفسیرِ قرآن کی بھی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ العزیز آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں جانا نہیں ہے تو تراوی نہیں پڑھنا ہے نہیں بلکہ تراوی گھر میں پڑھنا ضروری ہے آپ کے لئے تراوی چھوڑ نہیں سکتے گھروں میں آپ اپنے اگر مرد حضرات ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا پڑھیں کوئی حرج نہیں ہاں اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں کوئی حرج نہیں پہلی مرتبہ اگر آپ کو ایسا اتفاق ہو رہا ہو کہ باپ نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے اس کی بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں بہن بھی ہیں ماں بھی ہیں بیوی بھی ہیں نماز ہوگی ان کی بھی نماز ہوگی آپ کی بھی نماز ہوگی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور حفاظ قرآن جہاں جہاں ہیں یہ نہ سوچیں کہ مسلحہ اگر نہیں ملا مسجد کا تو ہم نہیں پڑھائیں گے ہرگز نہیں اگر چھوٹی سی بھی جگہ ملے تین لوگ بھی آپ کے پیچھے ہوں تو پورا قرآن سنائیں میری یہ گزارش ہے اور رئی بات مسجدوں سے مسجدوں میں بھی اس کا احتمام کریں چاہے ایک حافظ ہو اور دو لوگ ہی پیچھے کیوں نہ ہو لیکن مسجد کی جو جماعت تراوی کی ہوا کرتی تھی اس کو قائم رکھا جائے یہ ضروری نہیں کہ پورا محلہ آئے دو لوگ بھی اگر پیچھے ہوں تو قرآن پاک پورا پڑھنے کا احتمام کریں اور مجھے امید ہے کہ یہ جلد کھل جائے گا انشاءاللہ والعزیز اور رمضان المبارک ہمیں پھر سے اللہ رب العزت کے حضور سجدے کرنے کا موقع ضرور ملے گا میں دعا بھی کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو ان آفات و بلیات سے آزاد کرے اور یہ لوگ ڈاؤن جو ہے جس طرح سے ہم مقید ہیں مولا تعالی ہمیں اس سے آزاد کرے عزیز آنے گرامی وقار اس قید سے آزادی کی بھی دعا کریں اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی ہماری آزمائش ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے اس کے بعد آنے والے حالات وہ اور مزید آزمائش ہیں سب چیزوں کے لیے آپ تیار رہیں اللہ کریم ہے ہمارے ساتھ ہے میں نے جو بات عرض کی تھی اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں رب تعالی نے فرمایا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بیجا تاکہ پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کرے اور وہ دین غالب آئے گا انشاءاللہ العزیز لیکن اس طرح سے نہیں میرے بچوں کہ کیرم رات بھر کھیلنا اور تاش کے پتے کھیلنا اور پولیس کی لاتھی سے ڈر کر کے ادھر ادھر چھپ جانا پھر رات بھر گپیں لگانا غالب نہیں مجھے تو حیرت جن معاملات کو میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا میرے ایک محب نے مجھے ایک میسیج کیا آپ نے جو علامات بتائی ہیں خیامت کے قریب امام مہدی کے فوج میں شمولیت آج کے حالات مسلمانوں کے دیکھ کر کے تو ایسا لگتا نہیں صحیح کہا انہوں نے کہ ان نوجوانوں کو اور سارے لوگوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ اسلام اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سیریس ہیں ایسا لگتا نہیں ہے اگر سیریس ہو تو ان حالات میں میرے یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے میرے عزیزو یاد رکھو و اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں گزرنے والے چھپے ہوئے معاملات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ آج ہم بند ہیں قید ہیں تو اب کوئی نہیں دیکھے گا ارے یہ تو جو ویب سائٹس والے ہیں انٹرنیٹ والے ہیں وہ تک تمہیں جان رہے ہیں کہ تم اپنے موبائل میں کیا کیا چلا رہے ہو وہ کیا نہیں جانتا تمہارے سلسلے میں وحی اور خیوم جسے ایک آنکھ کے لئے بھی اونگ نہیں آتی اور نہ نید آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے انگلیوں کے پور کو بھی دیکھ رہا ہے اس لئے میرے عزیزو ان تمام بلاؤں سے توبہ کروں جس کے ہاتھ اس کے عادی ہو گئے ہیں یہ پورنوگرافی کے وہ جلدی توبہ کرے ورنہ قبر کا عذاب اس کے انتظار میں ہے حشر کا عذاب اس کے انتظار میں ہے اور زلت اور رسوائی الگ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو دکھایا جائے گا اسے ننگا کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ کیا کیا کرتا تھا تم اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنے بھائی بہنوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ سارے گناہ کھول کر کے بتاؤ گے حد تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سامنے ہوں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زلیل اور رسوہ ہونے سے مولا ہم سر کی حفاظت فرمائے اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی